اپنی دنیا ٹی وی میں خوش آمدید ہیدر آباد کو فتح کرنے کے بعد پاکستانی ٹیم آمد آباد پہنچی لیکن ان کا استقبال کیسے ہوا آپ کو بتاتے ہیں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم نے بھارتی سرزمین پر پاکستان زند آباد جیتے گا بے جیتے گا پاکستان جیتے گا اور پاکستانی جھنڈے لیرانے کے بعد ہیدر آباد سے پاکستانی ٹیم جب آمد آباد پہنچی تو ان کا استقبال کیسے ہوا لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو بہ آسانی مل سکے کومنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ بات ضرور کمنٹ کیجئے گا ناظرین آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم ورلڈ ریکارڈ بنا چکی ہے حیدر آباد میں جہاں پاکستانی ٹیم نے سر لنکا کے خلاف ریکارڈ چیز کیا اور بھارتی شائقین کرکٹ میں کرکٹ میدان میں موجود ہوتا ہوئے پاکستان زندہ بات کے نعرے لگانے پر مجبور ہو گئے جس طرح کی پرفارمنس پاکستانی کرکٹ ٹیم نے دی ہے اور ایک ریکارڈ چیز کیا لیکن اب بڑا مارکہ آنے والا ہے چودہ اکتوب بر آمد آباد ریندر مودی کرکٹ سٹیڈیم پاکستان اور بھارت جس کا سب شائقین کرکٹ کو پوری دنیا میں انتظار ہے اور پاکستانی ٹیم بھی اس وقت پوری طور پر اس مارکے کے لیے تیار ہے لیکن وہاں پاری پاکستانی ٹیم کو چند مشکلات میں بھی پھنسانے کی کوشش کی گئیں جہاں پر وکراند گپتہ نے یہ ٹویٹ کیا کیا آئی سی سی رزوان کو غزہ کے نام اپنی سنچری کرنے کا موقع دیر ہے اور کیا محمد رزوان کو مزید ولکپ کھیلنا یا نہیں اس طرح کے معاملات کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ آمدہ باد وہ جگہ ہے جہاں پر ممبئی پولیس کو یہ ای میل محصول ہوئی کہ آمدہ باد کرکٹ سٹیڈیم کو ہم دھماکے سے اڑائیں گے لیکن اس کے برعک سارے مناظر آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح پاکستانی کرکٹ ٹیم کا شاندار استقبال آمدہ باد میں پہنچنے پر کیا گیا ہے آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں بتائے گا کہ آمدہ باد کا مارکہ کیا پاکستانی ٹیم جس طرح ہیدر آباد میں پاکستان کے جھنڈے گاڑے ہیں کیا پاکستانی کرکٹ ٹیم ایسے ہی آمدہ باد میں بھی اپنی پرفارمنس کو جاری رکھ سکتا ہے یا نہیں آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی دھائے ضرور دیجئے گا